جن کو شیٹی کا کا مسئلہ رہتا ہے یا جن کو کمردرد کا عرضہ رہتا ہے جن کو L4, L5, S1 جن کی ہم ابھی ڈیٹیل بتا رہے ہیں اگر ایسے معاملے رہتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ وہ ایک فارمول ہے اگر وہ نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ ان کے لیے فائدہ ہوگا جن کو شیٹی کا کا مسئلہ رہتا ہے یا جن کو کمردرد کا عرضہ رہتا ہے جن کو L4, L5, S1 جن کی ہم ابھی ڈیٹیل بتا رہے ہیں اگر ایسے معاملے رہتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ وہ ایک فارمول ہے اگر وہ نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ ان کے لیے فائدہ ہوگا چھے کلو بہنس کا دودھ لینا ہے خالص دودھ ہونا چاہیے یہ دعائی بھی ہے اور غذا بھی ہے چھے کلو بہنس کا دودھ لیجئے اس میں ایک کلو نرچوارے نرچوارے جب آپ کسی پنساری کو بولیں گے تو اس کو سمجھ آجے گی یہ بہت طاقتوار ہے اصاب کے لیے مسکلل سسٹم کے لیے پٹھوں کے لیے بہت طاقتوار ہوتا ہے نرچوارے ایک کلو اور ایلویرہ کی جیلی ایلویرہ کی جیلی ایک کلو چھے کلو دودھ ہے ایک کلو نرچوارے ہے ایک کلو ایلویرہ کی جیلی ہے ان تینوں چیزوں کو کسی بڑی کڑائی میں جس طرح حلوائی بناتے ہیں برفی بناتے ہیں ان کا کھویا بنا دیجئے یہ کھویا اسے کر بڑھانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ ڈرائی فور بھی ڈال سکتے ہیں مختلف قسم کے پیس کے بنام کاجو پستا خوڑ یہ آپ اگر اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو یہ چار چیزیں ان میں اضافہ کر دیجئے کھویا بنایئے صبح و شام حسب طبیعت یا حسب چائے کے ساتھ دودھ کے ساتھ یہ کھائیے انشاءاللہ آپ کے جو مسکلر سسٹم ہے یا کمر کی درد ہے وہ لوہی کی طرح ہو جائے گی یہ بہت بڑی میڈیسان ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس کو عظمائیے استعمال کریے دوسروں کو بتائیے فائدہ پائیے آپ جب دوسروں کو بتائیں گے تو یقیناً اللہ آپ کو ویسے ہی تھی کر دے گا انشاءاللہ